بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت مودی کے لیے اتنا مشکل مرحلہ آ چکا ہے اتنا زیادہ مشکل مرحلہ آ چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ سبرمائن سوامی جو کہ راجہ سبا کے ممبر ہیں بی جے بی کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ پیوٹن یعنی ریشن پریزیرنٹ کو یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے مسلمانوں کے حق میں اس کے بعد سے کہا کہ پیوٹن جونئر پارٹنر ہے چائنہ کا اور شی جن پینگ نے اس کو کہا ہے کہ تم بی جنگ ونٹر اولمپکس میں آؤ اور جو اس کی اپننگ ہو رہی ہے اس میں تم پہنچے اب یہاں پر صورتحالی ہے کہ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پیوٹن اس وقت پریشر ڈال رہا ہے مودی کے اوپر کہ تم بھی بی جنگ کے اندر جاؤ اور تینوں جا کر ملاقات کرے یہاں تک تو انہوں نے بتا اب آگے حقیقت ٹی بی آگ کو بتاتا ہے کہ اصل میں وہاں پر کلان یہ ہو رہا ہے کہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اصل میں امریکہ نے اس وقت کیا ہے بائیکارٹ بی جنگ اولمپکس کا وہ یورپ کو کہہ رہے ہیں دیگر ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی بائیکارٹ کرنا ہے جو بائیکارٹ کرے گا وہ اپنا بیڑا گھر کرے گا کیونکہ وہ چائنہ سے دشمنی مول لے گا اور چائنہ اس کو چھوڑے گا نہیں چائنہ نے روس کو بلایا ہے اور اب انہوں نے انڈیا کو بھی بلایا ہے یو ایس یہ چاہ رہا ہے کہ پوری طرح انڈیا بائیکارٹ کرے اگر بائیکارٹ کرتا ہے انڈیا اس وقت تو پھر آپ ذہن میں رکھ لی جگہ روس اس کے ہاتھ سے گیا اور آپ بھول جائیں کہ مستقبل کے اندر کوئی بھی ان کی فیور ہوگی اور اس طرح انڈیا آج ایک لکیر کھینچ دے گا جو کہ ابھی تک اس نے اپنا کیمپ اصل میں چوز نہیں کیا ویسے تو اس نے امریکہ کے کیمپ میں جانا ہے لیکن اس نے بقاعدہ اس کا اعلان نہیں کیا یہاں سے اعلان ہو جائے گا اگر وہ بائیکارٹ کرتا ہے اب اس صورتحال کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آج آتے ہو بیجنگ کے اندر تو میں شی جن پنگ سے بادشیت کرواؤں گا آپ کی یعنی آپ وہاں پر ان سے ملاقات کریں اور پھر شی جن پنگ آپ پر ہاتھ ہولا رکھ دیں گے یعنی ریلیکس کر دیں گے اور فوری طور پر جو حملہ کرنا ہے انڈیا پر یا ان کے جو زمین لینی ہے اس میں کچھ نہ کچھ میں ریلیکسشن کر دوں گا یاد کیجئے پچھلے سال جب لڑائی ہوئی تھی تو بھارتیوں کے دس فوجی پکڑ لیے تھے اور پھر بعد میں زیادہ پکڑ لیے تھے تو روس نے بیچ میں مداخلت کی تھی اور چائنہ کو کہا تھا تو ریلیس کیے تھے یہ اس وقت کی ڈیویلیمنٹ ہے اب بھی روس بیچ میں آ گیا ہے اب یہاں پر اگر مودی بائیکارٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ غزب کا نشانہ بنے گا اور اگر وہ چلا جاتا ہے تو پھر امریکہ انڈیا کو نہیں چھوڑے گا وہ کہے گا میں بائیکارٹ کی کیمپین کر رہا تم میرے تحادی ہوگر تم اس کے ساتھ چلے گا ریاضہ میں تو میں نہیں چھوڑوں گا اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد چائنیز میڈیا نے سبرمائن سوامی اس کو کہا ہے کہ تم سی ای ای کی ایجنٹ ہو یہ انٹرسنگ صورت ہے ان کے میڈیا کے ڈائریکٹرز اور کالومنی سن سب نے وہاں پر کہنا شروع کر دیا ہے کہ تم سی ای 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 کی ایجنٹ ہو تم نہیں چاہتے کہ تین گریٹ نیشنز اکٹھی ہو جائیں اور تم اصل میں امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہو اور تم نہیں چاہتے کہ بیجنگ نیو ڈیلی اور موسکو مل کر کام کرے کیونکہ واشنٹن یعنی امریکہ یہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اب بڑی مزہدار سیچویشن ہو گئی ہے یہاں پر ہم تو دیکھئے ہم نے جانا ہے چائنا کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم ادھر جا رہے ہیں بھارت کام پر کھڑا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اب یہاں پر اگر آپ امریکہ کے خلاف جاتے ہیں تو امریکہ آپ کی انٹسینٹ بجا دے گا اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجے گا یہاں پر اگر ایون کے مودی نہیں بھی جاتا لیکن وہ بائیکارٹ بھی نہیں کرتا تو پھر بھی مودی پھستا ہے کیونکہ بیجنگ اولمپکس کیا آپ بائیکارٹ کر کے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ہمسائے سے دشمنی لی ہے دیکھیں ایک صورت سمجھ لیجیے اس وقت معاملہ تیہ ہو رہے ہیں انڈیا کے انڈیا مانگ رہا ہے ایف تھرٹی فائف ان سے انڈیا مانگ رہا ہے نیوکلر سب مرین اور انڈیا اس کے علاوہ ایڈوانس ڈرونز مانگ رہا ہے یہ تمام چیزیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ملے گی ایک شرط پر آپ ہماری شرائط پر آئیں گے اور وہ جو بڑی شرائط ہیں جس میں کشمیر میں اڈے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے بیجنگ اولمپکس کا بائیکارٹ کرنا ہے اب یہاں پر ایک چیز بھارت دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ چائنہ ہے وہ میرے ملک میں چڑھ دوڑنے کو تیار ہے میں یہاں پر بائیکارٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد میرا تو ہمسہ ہے یہ امریکہ تو بیٹھا کئی ہزار کلومیٹر دور یہ تو مجھے نہیں چھوڑنے والے تو پھر میں کہاں پر کھڑا ہوں گا پھر یہاں پر اس کو تکلیف ہے اور اس کو پریشانی بھی ہے یہ تو میرے ساتھ بڑا خراب معاملہ ہو جائے گا یعنی اس وقت یا میں چائنہ کی دشمنی مول لے لوں اگر میں چائنہ کی دشمنی لوں گا تو روس بھی میرے ہال سے جائے گا اور دیکھئے آلیڈی پیوٹن نے جو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا ہے یہ تو کمال ہو گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ نے ان کو اپنا ہیرو مان لیا ہے اور اسی طرح جب یہ کام کریں گے تو دیکھئے چائنہ سے زیادہ چائنہ کے مسلمانوں کی وجہ سے چائنہ کا مسلمانوں پر اس لیول کا اثر اور سوپ نہیں ہے جو اصل میں پیوٹن کا ہے اب یہاں پر انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوتی ہے اور یہ اصل میں دیکھنے والی سیچویشن ہے امریکہ کی دشمنی بھارت مول لے سکتا ہے یا نہیں دیکھیں ان کی اسٹیبلشمن بھی دو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے یعنی آپ اگر پیوٹن کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ امریکہ کے خلاف ہیں اب پیوٹن کا اثر اور سوکھ مسلمان ممالک پر بہت زیادہ ہے سینٹرلیشن کنٹری جو ٹوٹ کر روس سے ہی بنی تھی صوبیت یونین سے اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے تو مسلمانوں کا ایک تو دل جیتا ہے پیوٹن نے چینی مسلمانوں کی وجہ سے مسلمان ممالک میں چین کا وہ اثر اور سوکھ نہیں ہے اس لئے اس نے آپ دیکھیں کہ شیجن پنگ نے ساتھ ملایا ہوا ہے پیوٹن کو تو کل ملا کر اوورال جو جیت بن رہی ہے وہ ہے چائنہ کی یہاں پر اگر کسی کی ہار ہے چاہے وہ جاتا ہے یا نہیں جاتا تو وہ ہر صورت یاد رکھے گا بھارت کی ہے کہ آپ امریکہ کو لائٹلی نہ لے اس معاملے پر انہوں نے اس وقت اسرائیل سے لڑائی مور لے لی ہے یعنی ایران کے معاملے کے اوپر ایران نے کہا کہ میں حملہ کروں گا انہوں نے مزائل تجربے کر دی ہے اور اس پر امریکہ نے کہا اسرائیل کو کہ آپ کو سٹرائک نہیں کرنا چاہیے میں ڈیل کر رہا ہوں اس کے ساتھ اسرائیل ان کو دھمکی دی اور آپ دیکھ لیں بائیڈے نے فون نہیں کیا اور معاملات ان کے بہت زیادہ خراب ہو گئے تو اس صورتحال میں خالی امران خان کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے جو بھی آپ کہہ لیں اسرائیل جتنا مرضی طاقتور ہوگا لیکن امریکہ ایک سوپر پاور تو ہے اور اکیلی سوپر پاور ہے اور اس کے گرنے کا مطلب ہے کہ بھارت بھی گرے گا ساتھ میں اب یہاں پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اگر وہ امریکہ کے خلاف جاتے ہیں تو کل کو پھر یاد رکھے گا بہت سارے معاملات ان کے خراب ہو جائیں گے دیکھیں جانا دونوں نے امریکہ کے ساتھ لیکن وہ بیج کا کوئی راستہ اس وقت نکالنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ترلے بھی کرے جیسے نے اس فور ہنڈل لیا وہ ساتھ امریکہ کو کہا دیکھو اگر میں ایسے ہو گیا تو رشیہ پاکستان کے پاس چلا جائے گا پھر تمہارے خلاف ہوگا پھر وہ طالبان کی بھی مدد کریں گے وہ آلیڈی ایران کے بھی ساتھ تھے تو تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہوں گے کم از کم اس وقت اگر تم پبندیاں مجھ پر نہیں لگاؤ گے تو میں بیج کا راستہ تو طے کر رہا ہوں تو اس صورتحال میں بیورٹن کا جو دورہ ہوا تھا مودی کے ساتھ جب وہ نیوڈ ڈیلی آئے تھے تو کوئی ایسے صورتحال نہیں ہے جو پوزیٹیف ہو ساری کی ساری چیزیں خراب ہی رہی ہیں بھارت کے حق میں چیز جنپنگ بڑا وائزلی پلے کر رہے ہیں چائنیس پریزیڈنٹ بہت وائزلی پلے کر رہے ہیں دیکھیں گے آپ کو جو ساری پالیسیز نظر آتی ہیں خلا میں جانا یہ کرنا وہ کرنا چائنہ کے صدر نے اس میں جو ڈیولیمنٹ کی ہے انہوں نے آ کر جو موڈنائز کیا ہے اپنی فوج کو ائر فورس کو گراؤنڈ فورسز روکیٹ فورسز کو یہ ایک کمال چیز ہے سو ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے آنے والے وقت میں بھارت کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ چائنہ کے ساتھ ہو آپ امریکہ کے ساتھ ہو اور ایک اور بات چائنہ اس وقت پوری تیاری کر کے بیٹا ہوا ہے کہ اس نے بھارت کو دبوچنا ہے یہاں سے بھارت نے انکار کیا تو آپ دیکھیں گے ادھر سے وہ فوجہ تیار ہے ویسے بھی اگلے کچھ عرصے کے اندر بھارت کے پاتھ سوائے معافی مانگنے کے اور کوئی راستہ نہیں مودی اس وقت دیکھ رہا ہے کہ میں فیل سیویں کر لوں پورا ملک راحل گاندی اور ہر کوئی اچھ پر تنس کر رہے ہیں میری بیزدی کر رہے ہیں تو میرے پاس آپشن کوئی نہیں بچتی میں فیلال کچھ نہ کروں میں چائنہ کو کچھ مہینے کے لئے تھنڈا تو کر سکتا ہوں لیکن آپ تھنڈا کرنے کے چکروں میں آپ امریکہ کے خلاف ہو جائیں گے سو اس وقت پاکستانیوں کے لئے تو بڑا انٹرسٹنگ ماحول ہے کہ ہم پاپکون کھائیں بیٹھ کر روڈنگ کا نظارہ دیکھیں کیونکہ دونوں صورتوں میں ایون کے بیچ کا بھی کوئی راستہ کر نکل آتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے نتائج جو ہوں گے وہ دور تک اگر آپ دیکھیں تو بڑے بھیانک ہوں گے پاکستان کے لئے نہیں بھارت کے لئے تو بھارت اسے پھس چکا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں